سحی بخاری کتاب الادب کتاب نمبر اہتر حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو چوہتر فائب نائن سیون فور تین آدمی کا واقعہ ہم اور آپ جانتے ہیں تینوں کے تینوں چلے بارش ہو گئی غار میں گھس گئے اور جب غار میں گھس گئے تو پورا مو بند ہو گیا پتھر سے تو آپس میں کیا بات کر رہے ہیں ان کے زمانے میں بھی ولی لوگ رہے ہوں گے ایسا تو نہیں ہے کہ ولیوں سے دنیا خالی ہوگی لیکن آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں اس لئے ہم لوگ الحمدللہ ولی کو مانتے ہیں لیکن ولی سے مانگتے نہیں ہیں ولیوں کی عزت کرتے ہیں اگر کوئی ان کی بے عزتی کرے گا تو ہم تو پہلے اڑ جائیں گے کائے بے عزتی کر رہا ہے اور ولی وزرگ ان کی عزت کرنا ہم سب کے لئے ضروری ہے اور جو کوئی ولی کے خلاف بولے گا اللہ اس کے خلاف علاہ نے جنگ کر دیں گے تو یہ تینوں آدمی کے زمانے میں بھی ولی لوگ رہے ہوں گے لیکن آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں ہمیں اور آپ کو بھی وہی دماغ چلانا چاہئے اور اگر ہم اور آپ نیک عامال اللہ کے دربار میں لگائیں گے اور اپنا جو کیا ہوا وہ لگائیں گے تب ہی اللہ ہماری تکلیف کو دور کریں گے دوسروں کو لگاتے رہیے گا تو نہیں کچھ ہوگا تو آپس میں کیا بات کر رہے ہیں آپس میں کیا گفتگو کی تم لوگ دیکھو کچھ عمل کر کے آئے ہو دنیا میں کچھ ہے یاد ہے یاد کرو یاد کرو یاد کرو دعا کرو ہو سکتا اللہ راستے نگال دے فوراں آدمی کو دماغ میں آ گیا تینوں لوگوں کو آ گیا اب کیا کیا آیا اس پر تکلیف ختم ہونا گارنٹی ہے یعنی آپ کی تکلیف دور ہونی ہی ہونی ہے اگر یہ تین عمل آپ اپنی زندگی میں کیے ہوئے ہیں نیک عمل کیے ہوئے ہیں اور اسی نیک عمل کو اللہ کے دربار میں وسیرہ لگا دیجئے اللہ تکلیف کو دور کر دے کیونکہ اس کے لئے تکلیف دور ہونے کے بارے میں حدیث میں آ گیا ہے کہ ایسا کیا تو اللہ نے تکلیف دور کر دی نمبر ایک نمبر ایک کون ہے بھائی ایک آدمی تھا اس نے کہا والدانی شیخانی کبیرانی میرے پاس ماں باپ تھے دونوں بوڑھے تھے انتہائی بوڑھے تھے ماں باپ تھے دونوں تھے صرف ابو نہیں صرف امی نہیں دونوں تھے بوڑھے تھے میں کیا کرتا جاتا بکری چلانے جاتا پھر اس کے بعد آتا دودھ دوتا ماں باپ کو پلاتا پھر بچے کو پلاتا ایک دن کیا ہو گیا میں ایسے ہی گیا اور لیٹ ہو گیا جب لیٹ ہو گیا تو گھر آیا تو امی سو رہی ہے اببہ سو رہے ہیں میں دودھ دوہا اور اس کے بعد کیا کیا ان کے سر کے پاس جا کے کھڑا رہا اٹھایا نہیں پوری رات میں کھڑا رہا اور میرے بچے جو تھے بچے لوگ رو رہے ہیں بابا ہمیں پلاؤ تو بابا نے کہا نا جب تک ہم اپنے بابا کو نہیں پلائیں گے آپ کو نہیں پلاؤ سکتے ماں باپ کے ایسی خدمت کون کرے گا بھائی ہم اور آپ ہو گیا اببہ ہاں ہاں سو گئے اٹھئے امی سو گئے اٹھئے ارے ذرا انتظار تو کرنا چاہیے تھا کھو چلہ کے بولتے تو کتنے ماں باپ ہی ڈڑتے کامالوں کس ٹائپ کا یہ میرے بھائیو جس سے ماں باپ ڈڑتے ہوں وہ اپنی آخرت سمال لے اور جو ماں باپ سے ڈڑتے ہوں وہ اپنی آخرت کو سمار لیا بنا لیا صحیح ہے نا کرا رہا پوری رات صبح کے بعد جب سب اٹھے دونوں اٹھ گئے پلا دیا اے اللہ دعا کر رہے ہیں فَإِن كُن تَطَعْلَمْ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ اَبْتِقَاءَ وَجْهِتْ فَفُرُجْلَنَا فُرْجَنَرَا مِنْحَا سَمَا اے اللہ یہ میں نے نیک عمل کیا ہے بس تجھے خوش کرنے کے لئے کیا آج کل لوگوں کو دکھانے کے لئے بوت کرتے کہ میں اپنے ماں کے لئے اتنا کر رہا ہوں بابا کے لئے اتنا کر رہا ہوں سب کو فون کر کے بولتے بہن کو بھی بھائی کو بھی نہ 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 غلط بات ہے یہ آپ اللہ کے لئے کر رہے ہیں یا دوسروں کے لئے کر رہے ہیں بھائی جو کوئی تعریف کے لئے کرتا ہے دنیا میں اس کو مل گئی اللہ کے ہاں کچھ نہیں ہے تو اللہ کے لئے کرنا اوہ اللہ تجھے راضی کرنے کے لئے کیا کم سے کم اتنا تو پتھر کو کھسکا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ لیں پتھر کھسکا پتھر کھسکا آسمان دیکھ رہے ہیں ختم اب دوسرا زور لگا رہا اب دیکھئے اس کے اوپر جنت کی گارنٹی بھی ہے اور تکلیف ختم ہونے کی گارنٹی ہے اس لئے اس کو اللہ کے دربار میں کر کے وسیلہ کے طور پر جگار کر کے رکھئے ہو سکتا ہم اور آپ کہیں فنس گئے نیٹ ورک لگی نہیں رہا ہے موبائل کا کبھی ابھی ہو سکتا بھائی ایسی جگہ فنس گئے کچھ کام ہی نہیں چلنا موبائل فون میں کھولی ہے اے اللہ ایسا ایسا میں نے کیا تھا اس کے نیٹ ورک کو کم سے کب ایک آٹھ فون کے لئے اللہ تو چالو کرا دے ہے کی نہیں نمبر دو زور لگا رہا کون ہے وہ ایک تھا میری چچا ذات بہن تھی اس نے کہا بڑی خوبصورت تھی اور میں بہت چاہتا تھا جیسا کہ ایک مرد عورت کو چاہتے ہیں چاہتا تھا لیکن کبھی وہ فنسی نہیں اسے یہ پتا چلا اللہ والی عورت کو کوئی چونہ لگا نہیں سکتا لیکن ابھی چودہ فروری ویلنٹائنز ڈے کے دن کیا ہوا پتا ہے بے حیائی کا لڑکے اور لڑکیوں نے کیا کیا بھائی I love you شادی کے بعد کہہ نہیں بولتا ہے I love you شادی سے پہلے کہہ بولے گا دیکھئے آپ کو بے حیائی کا مزاہرہ ادھر ادھر اور ایک بات اور یاد رکھیا لوہا اور چمبک دونوں سٹیں گے یا دونوں ہٹیں گے آگ دونوں طرف لگی ہوئی ہے بھائی مار ایک ہی کھاتے ہیں مسئلہ تو گربور ہوئی رہا لیکن اللہ والی عورت کو کوئی بے حقوب بنا نہیں سکتا ویلنٹائنز ڈے کے دن بھی کوئی پھولول ان کو پیش نہیں کر سکتا لیکن دیکھ لیجئے غیر اللہ والی ادھر ادھر والی حلہ والی اور نلہ والی آرام سے لوگ بے حقوب بنا دیتے لیکن اللہ والی کو کوئی بے حقوب بنا نہیں سکتا کیا ہوا میں نے بہت کوشش کی لیکن وہ تیار نہیں ہوئی بلاخر آپ بیچاری غریب نہیں تھی سو دینار پر معاہدہ تائے ہو گیا غلط کام کرنے کے لئے جیسے ہی بیٹھا آج بھی کچھ بہنیں ایسی ہیں جو مجبوری میں کچھ غلط کام کر رہے ہیں پوٹھے والی بن گئی ان کا دل نہیں چاہتا لیکن اب پیٹ پالنا بال بچوں کا کیا ہوگا رہے بھائیو ڈرنا کیسے جو لوگ غلط کام میں لگے ہوئے جیسے غلط کام کے لئے بیٹھا تو اس عورت نے کہا اللہ کا بندہ اللہ سے ڈر جا غلط کام مت کر مہر کو کائے کھولا ہے تو وہ آدمی بولتا اللہ میں تجھ سے ڈر کے چھوڑ دیا میرے بھائیو ہے جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو دیکھ لیجئے آج ڈر کا کیا ہے لہاف کے نیچے رضائی کے نیچے جیو فون چل رہا ہے چل رہا ہے بوڑھے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جوان ہو رہے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ جیو جی بھر کے چلی رہا ہے آرام سے نیٹ دیے ہوا ہے اور ہم اور آپ سیٹ کر رہے ہیں نیٹ پر سیٹنگ بیٹھا رہے ہیں اور سب کچھ آرام سے دیکھ رہے ہیں بلین سے دھکا مارا دروازے آرے کوئی آ تو نہیں رہا ہے سورہ نیسا سورہ نمبر چھار آیت نمبر ایک سو آٹھ لوگوں سے تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے ڈرتے ہی نہیں جبکہ اللہ ساتھ میں ہے ہم اور آپ جب دعا کرتے ہیں اے اللہ میری دعا کو سن لے تو ہمارے دل میں کیا رہا تھا اللہ مجھ سے زیادہ قریب ہے لیکن جب گناہ کرتے ہیں تو جب گناہ کرتے ہیں تو جس طرح دعا میں اللہ قریب ہے گناہ میں بھی دیکھ رہا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر میرا رہا مجھ کو دیکھ رہا ہے تو جب اللہ کی بات آ گئی تو اس نوجوان نے برائی چھوڑ دیا جب برائی چھوڑ دی تو کیا ہوا اللہ بس تیرے ڈر سے میں نے ایسا چھوڑ دیا ہے کچھ راستہ نکال دے پتھر اور خسکا لیکن نگل نہیں سکتے نمبر تین سیٹھ آدمی اس لئے بہت سارے سیٹھ لوگ ہوں گے بہت سارے سیٹھ لوگ ہوں گے اپنے نوکر کے ساتھ صحیح نہیں ہیں امپلائی کے ساتھ صحیح نہیں ہے جو آپ کے ہاں کام کرتا اس کے ساتھ صحیح نہیں ہے ڈانٹتے رہتے ہیں پھر خرید لیا ہے کہ کہہ ڈانٹ رہا بھائی وقت پر تنخواہ نہیں دیتے ہیں سیلیڈی نہیں دیتے ہیں اور ما شاء اللہ بڑے متوہ بھی ہیں اور جہاں آپ میسیج بھیجئے کہ پانچ تاریخ ہو گئی دس تاریخ ہو گئی اسلام علیکم میں کسی کا کھایا نہیں ہوں تیرا کھا جاؤں گا ارے سبر نہیں کرتا بھائی گاڑی پہ گاڑی خرید رہے ہیں بلنگ پہ بلنگ خرید رہے ہیں اور ہم کو سبر کی تلقین کر رہے ہیں سبحان اللہ رے بھائی کسی کو بطی کا بل بھرنا ہوگا روم کا بھارہ دینا ہوگا دودھ والا تو پہلے حاضر ہو جادہ پہیسہ اور بھارہ جہاں تیس تاریخ ہوئی ایک تھا یہ بھائی بھارہ چلا ہوئے تھا روم کھالی کر ہے گی نہیں بھائی وہ تیسر آدمی اسی ٹائپ کا ہے جو خیال لگتا اپنے نوکر کا ایک مزدور تھا مزدوری کی لیکن مزدوری لی نہیں چلا گیا اس کے بعد کچھ دن کے بعد سیٹ صاحب میری مزدوری رے بھائی یہ سب تیری مزدوری ہے لے جا جا جتنی بکریاں دیکھ رہا نا صاحب تیری صاحب چروائے کے ساتھ لے کے جا جا مزاک کر رہے ہیں آپ رے بھائی مزاک نہیں کر رہا ہوں اچھا آپ یہ بتائیے ایک بھی سیٹ بتا دیجئے جو سیٹ اپنے نوکر کو سیٹ دیکھنا چاہتا ہے اپنے امپلائی کو سیٹ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ بھی سیٹ بن جائے لیکن وہ سیٹ ایسا تھا مزدوری نہیں لی تو کیا ہوا اس کی مزدوری کو تجارت میں لگایا آج کل ہم اور آپ سے نوکری کرنا چاہتے ہیں میرے بھائیو نوکری نہیں تجارت کرنے کا رزق لے کے دیکھئے تب رزق ملے گا سمجھے اردو رزق ر آئی ایس کے لے کے دیکھئے تو رزق رازا قاف ملے گا رزی روٹی ملے گا صحیح ہے صحیح ہے نا کتنے لوگ لیتے ہیں رزق کہہ ہی نہیں لیتے ہیں بھائی اچھا میں ایک مثال دوں آپ کو بندر کے سامنے آپ پیسہ پھیکیے اور کیلہ پھیکیے بندر کیا لے گا آن بندر کیا لے گا بھائی پیسہ لے گا نہیں بھائی کیلہ لے گا بندر کے سامنے آپ کیلہ پھیکیے پیسہ پھیکیے کیا لے گا کیلہ لے گا بندر کو یہ نہیں معلوم کہ پیسہ اگر لے لوں گا تو میں کیلہ بھی خرید سکتا ہوں وہی حالت آج ہماری ہے ارے کون جائے رسک لینے تکلیف اٹھانے کہیں دب گیا تو ارے بھائی اگر وہ سب سنچتے رہیں گے اب تو ہو گیا اور آپ اگر کمپنی کھولتے ہیں تو آپ کتنے لوگوں کو نوکری دے سکتے ہیں تو سیڑ کیوں نہیں بنتے بھائی سیڑ بننا چاہیے اس لئے دوسروں کے یہاں کام کرنا چھوڑیے دوسروں کو اپنے یہاں کام کروائیے اور یہ ہمت سے ہو پائے گا تب ہی وہ جو سیڑ تھا وہ بھی چاہتا تھا کہ میرا نوکر بھی سیڑ بن جائے کاش ہمارے آج کل کے سب سیڑ ایسا نوکروں کے بارے میں سنچنے لگے زور سے بول دی آمین سیڑ سا میری مزدوری رے بھائی لے جانا پوری بکری تیرے یہ جا لگا جا چرواہ اور وہاں سب لے کیا مزاک کر رہے ارے نئی مزاک کر رہا ہوں بھائی جب تو نہیں آئے تھا تو میں نے تجارت میں لگا دیا اور اللہ نے اتنی برکت دے دی کہ سب تیرا ہی ہوگے جا لے کے جا اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لئے میں نے لٹا دیا بیمانی نہیں کی بہت سارے اچھے خاصے لوگ اپنے سیڑ کے معاملے میں لیندین کے معاملے میں بڑے بیمان ہیں پھیلے والے لوگ بھی بیمان ہیں حاجی صاحب بھی پاجی بن گئے ہیں شیروانی میں بھی پریشانی ہے میرے بھائیو ذرا خیال لکھئے گا اللہ میں نے دے دیا نوکر کو دے دیا آج میں فسا ہوں اللہ نکال دے نیک عامال کو صلح بنائی ہے اللہ نے پتھر کو گرا دیا اور تینوں باہر نکل آئے